اسلام علیکم فرینڈز hope you all doing great here i am with a super soft and super delicious cake recipe اس cake کو بنانے کے لیے نہ تو چولے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اوون کی جھٹ پٹ اور آسان recipe ہے بچوں کے لنچ باکس کے لیے یہ recipe بہت ہی زبردست ہے یا پھر اچانک سے گھر پہ گیسٹ آ جائیں تو آپ چائے کے ساتھ فٹا فٹ یہ cake بنا سکتے ہیں یہ cake ہم سینڈوچ میکر میں بنائیں گے اور اسے کوکھونے میں صرف 3 سے 4 منٹ لگیں گے تو چلیں start کرتے ہیں دو عدد انڈے لیں گے اور ان کو ایک باؤل میں توڑ لیں گے آدھا کب پسی ہوئی چینی چاہیے ہوگی چینی میں ایک ہی دفعہ میں باؤل میں add کر دوں گی اب اس کو کسی whisk کی مدد سے اچھی طرح سے mix کریں گے چونکہ چینی پسی ہوئی تھی اس لیے یہ 2 سے 3 منٹ میں اچھی طرح سے mix ہو جائے گی اگر آپ کے پاس hand whisk نہیں ہے تو آپ اس کے لیے کانٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی انڈے کے ساتھ اچھی طرح سے mix ہو گئی ہے اب میں اس میں 3 سے 4 کھانے کے چمچ cooking oil ڈال دوں گی اور ایک سے دو چھٹکی نمک ڈال دوں گی ایک دفعہ پھر اچھے سے mix کریں گے اب اس کے اندر baking powder ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اور اس کو اچھی طرح سے mix کریں گے میدہ ہم نے لینا ہے آدھا cup اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس mixر میں ڈالتے جائیں گے اور mix کرتے جائیں گے ایک سے دو چمچ میدہ ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے mix کیا ہے اور پھر دوبارہ سے ایک سے دو چمچ ڈال کے اس کو mix کریں گے کوشش کیجئے گا کہ اس کو نرم ہاتھ سے mix کریں اور زیادہ زور سے spatula کو ناچ لائیں ہم میدے کو اس بیٹر میں نرم ہاتھ سے صرف fold کریں گے اس سے ہمارا کیک بہت soft اور moist بنے گا اس طرح آپ نے سارا میدہ چار سے پانچ حصوں میں اس mixر میں ڈال دینا ہے اور mix کرتے جانا ہے اب یہ last والا بھی میدہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے fold کر دیں گے بیٹر ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے آپ اس کو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے اس کے اندر چوکلیٹ فلیور بہت پسند ہے اس لیے میں تھوڑا مکسر الہدہ کر کے اس میں کوکو پاوڈر ایڈ کروں گی دو کھانے کے چمچ اس میں کوکو پاوڈر ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں اس کو اتنا mix کریں گے کہ ہمارا بیٹر اچھے سے smooth ہو جائے اور اس میں کوئی بھی پاوڈر باقی نہ رہے اب ہم ایک برش کی مدد سے اپنے سینڈویچ میکر کو آئل سے گریس کر لیں گے اب بیٹر کو سینڈویچ میکر میں ڈالیں گے آپ جس طرح چاہیں بیٹر کو سینڈویچ میکر میں ڈال سکتے ہیں آپ بچوں کی پسند کے اکارڈنگ اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں چوکلٹ چپ اور بنتیز ایڈ کروں گی آپ بادام اور کشمیش وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو بند کر کے پیچھے سے switch on کر دیں گے جیسے ہی گرین لائٹ جلے گی تو اس کا مطلب کہ ہمارا کیک جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے آپ جس طرح چاہیں اس میں بیٹر ڈال کے اپنے کیک کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ اپنی چوائز کے مطابق فل چوکلٹ یا فل وینیلا بھی بنا سکتے ہیں بہت سافٹ کیک ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے اور سوپر کوک ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا پھر ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ